دوستو دومیسٹک کرکٹ میں اپنی شاندار بیٹنگ سے اپنا نام کما چکے کیل راہل آج کے سمیہ میں نہ کیول بھارت میں بلکہ دنیا بھر میں اپنے ٹیلنٹ کا جلوہ بکھیر چکے ہیں ساتھی وہ موجودہ سمیہ میں چل رہے ٹی ٹوینڈی کے اچھے خلاڑیوں میں سے ایک بھی ہیں تو چلی دوستو آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کیل راہل کی شروعاتی لائف سٹوری اور لائف سٹائل کے بارے میں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کیل راہل کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو گدو لائک اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج نیزلینڈ اور انڈیا میں سے میچ کون جیتے گا ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتاؤ تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کیل راہل کا جنم 18 اپریل 1992 کو بینگلور میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام کین لوکیش ہے جو کہ ایک پروفیسر ہیں ساتھی ساتھ دیسٹینلی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کرناٹکا کے ایکٹنگ ڈریکٹر بھی ہیں کیل راہل کی ماں کا نام راجیشوری ہے جو کہ بینگلور یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں کیل راہل کے پتا کرکٹ کے بہت بڑے فین تھے اور وہ اپنے لڑکے کا نام مہان کرکٹر سنیل گواسکر کے لڑکے روہن گواسکر کے نام پر رکھنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے سنیل گواسکر کے لڑکے کا نام روہن کی جگہ راہل سمجھ لیا تھا اور اسی طرح سے انہوں نے اپنے لڑکے کا نام راہل رکھ دیا جبکہ راہل یارہ سال کے تھے تب ہی سے انہوں نے کرکٹ کھلنا شروع کر دیا تھا اور ان میں کرکٹ کے پرتی لگاؤ شاید ان کے پتا سے ہی آیا تھا آگے چل کر اٹھارہ سال کے عمر میں راہل اپنی پڑھائی اور کرکٹنگ کیریئر کو آگے بہچانے کے لیے بینگلور چلے گئے اور وہاں پر جین یونیسٹی میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کرکٹ کی باریکیوں کو بھی سیکھا راہل نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں اپنا ڈیبیو کرناٹکا کی آر سے کھیلتے ہوئے دوزار دس اور یارہ کے سیزن سے کیا تھا ساتھ ہی ان کی شاندار پرفارمنس کی وجہ سے اسی سالوں نے انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت کی آر سے کھیلنے کا موقع بھی ملا اور پھر آگے چل کر دوزار تیرہ میں راہل نے انڈین پریمیر لیگ میں اپنا ڈیبیو رائل چیلنجز بینگلور کی آر سے کھیل کر کیا حالانکہ اس سیزن میں کھیلے گئے پانچ میچز میں انہوں نے صرف بیس رنسی بنائے اور اسی طرح سے وہ اپنے ٹیلنٹ کو لوگوں تک پہنچانے میں بری طرح سے اسفل رہے آگے چل کر دوزار چودہ آئی پیر کے آکڑے بھی راہل کے کیریئر کے پوائنٹ آف یو سے بلکل ہی اچھے نہیں رہے کیونکہ یارہ میچز میں صرف 166 رنس ہی بنا پائے تھے وہ لیکن اس کے بعد سے انہوں نے اپنی بیٹنگ ٹیکنک میں صدار لیا اور پھر دوزار چودہ اور پندرہ میں ساؤت زون کی اور سے کھیلے گئے دولپ ٹرافی کے میچ میں سنٹرل زون کے خلاف راہل نے اپنی پہلے اننگز میں 185 رنس اور دوسری میں 130 رنس کی شاندار پاری کھیلی اور اس طرح سے وہ ایک بار پھر سے سیلیکٹرز کی نظر میں آئے اور انہوں نے بھارت کی نیشنل ٹیم کے لیے سیلیکٹ کر لیا گیا انہوں نے اپنا ٹیسٹ ڈیبی آسٹریلیا کے خلاف 26 ڈیسمبر 2014 کو کیا لیکن اپنے پہلے میچ کی ہی پہلی اننگ میں انہوں نے صرف 3 رنس بنائے جبکہ دوسری میں وہ صرف ایک ہی رنس بنا سکے اور ان کا پہلا ٹیسٹ بھی ان کے لیے بہت برا ثابت ہوا لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اگلے میچ کے پلینگ 11 میں کھیلنے کا موقع دیا گیا جہاں پر وہ مورالی وجہ کے ساتھ اوپننگ کرنے آئے اور اس میچ میں شاندار شتک لگا کر ثابت کر دیا کہ وہ چپ بیٹنے والوں میں سے نہیں ہیں آسٹریلیا سے واپس آنے کے بعد رنجی میں بھی ان کی شاندار فارم جاری رہی اور کرناٹکا کی آرسی کھیلتے ہوئے انہوں نے 13 شتک لگائے اور پھر آگے چل کر وہ 2015 میں آئی پیل کی ٹیم سنرائزر سہیدرابارد کے لیے کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے لیکن اس بار پھر سے وہ اپنی پرتباہ کے مطابق نہیں کھیل سکے اور اس سیزن کے 9 میچز میں انہوں نے صرف 142 رنس ہی بنائے لیکن 2016 میں آئی پیل کی ٹیم آرسی بی میں واپسی کے ساتھ ہی وہ تھوڑے بہتر فارم میں دکھائی دیئے اور اس سال انہوں نے 14 میچز میں 397 رنس بنا کر اپنی ٹیم کا کافی ساتھ دیا آئی پیل میچی پرفارمنس کے چلتے ٹرنمنٹ کے ترند بعد 2016 میں زمبابی کے خلاف انہیں پہلی بار ونڈے میچ میں کھلایا گیا اور اس میچ میں انہوں نے شاندار شتک لگا کر اپنے ونڈے ڈیبیو میچ میں ہی شتک جڑنے والے پہلے بھارتی خلاڑیوں کی لسٹ میں نام درج کروایا ساتھ ہی اسی سال انہوں نے زمبابی کے خلاف اپنا انٹرنیشنل ٹی ٹوئنڈے ڈیبیو بھی کیا حالانکہ ونڈے کے ڈیبیو میں شتک لگانے والے کیل راہل ٹی ٹوئنڈے ڈیبیو میں بنا خاطہ کھولے ہی واپس چلے گئے دوستو کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ کیل راہل رشب پن سے اچھے خلاڑی ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اور اگر ان کے ابھی تک کے ریکارڈز کو دیکھا جائے تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں تیس ٹیسٹ میچز میں وہ ایک ہزار چانسو اٹھاون رنس دس ونڈے میں ٹو فوٹی ایٹ رنس اور پندرہ ٹی ٹوئنٹی میں وہ پانچو رنس بنا چکے ہیں اور آئی پیل کے ابھی تک چالیس میچز میں کھیلتے ہوئے انہوں نے کل ساتھ سو چھتر رنس بنایا ہیں اب چلیے دوستو آپ کو ملواتے ہیں کیل راہل کے پریوار سے اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں کیل راہل کی انکم کی دوستو اگر بی سی سی ایک کی بات کریں تو وہ کیل راہل کو ایک میچ کے تین سے آٹھ لاکھ روپے پی کرتی ہے اور کیل راہل بھی کیٹیگری کے پلئر ہے تو اینیولی ان کو تین کروڑ روپے تک دیے جاتے ہیں بی سی سی ایک اور سے کیل راہل کسی بھی اوڈی آئی میچ کے دو لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی میچ کے تین لاکھ روپے بھی لیتے ہیں اور ٹیسٹ میچ کے راہل دیڑ لاکھ روپے تک چارج کرتے ہیں اس کے بعد اگر راہل کی آئی پیل انکم کی بات کریں تو راہل نے ابھی تک آئی پیل سے بارہ سے تھیرہ کروڑ روپے تک کی کمائی کی ہے اور کیل راہل کسی بھی کمرشل کے ایک کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں کیل راہل کی نیٹورت کے بارے میں کیل راہل کی نیٹورت دو سار اکیس کے انصار پچیس کروڑ روپے ہے اور کیل نے بہت ساری ریل اسٹیٹ پروپرٹیز میں پہ انویسٹ کیا ہوا ہے تو آنے والے کچھ سالوں میں کیل کی نیٹورت اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے اب چلیے دوستو آپ کو کیل کا گھر دکھاتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ کیل کے پاس گجرات میں ایک گھر ہے جو انہوں نے دوسرہ سولہ میں لیا تھا کیول دو کروڑ روپے میں اور اس کے علاوہ ان کے پاس ممبئی میں بھی ایک گھر ہے اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کچھ جھلک دیکھ سکتے ہیں اب چلیے دوستو بات کرتے ہیں کیل راہل کے کارز کلیکشن کے بارے میں کیل راہل نے حالی میں بی ایم ڈیو ایک سیون خریدی ہے جو ایک سیریز کی سب سے ٹاپ مرڈل ہے اور یہ کار انہوں نے ایک کروڑ روپے میں خریدی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک رینج روڑ سپورٹ بھی ہے جس کی قیمت ہے نبی لاکھ روپے اور یہ کار انہیں ان کی گرل فرنڈ اتھیا شیٹی نے گفٹ کری تھی کیل کے پاس ایک مرسیڈیز جی ایل ایس 350 ڈی بھی ہے اور یہ ایسیو ای آپ کو کئی سیلیبرٹی کے پاس دیکھ جائے گی اور اس کار کی قیمت ہے 80 لاکھ روپے ان کے پاس ایک مرسیڈیز ایم جی فورٹی تھری بھی ہے اور اس کار کی بھارت میں پرائز ہے 75 لاکھ روپے اور ان کی کار کلیکشن میں سب سے پرانی کار ہے بی ایم ڈیو فائف سیریز جس کی قیمت ہے 60 لاکھ روپے تو دوستو یہ تھی کیل راہول کی لافیسٹل ویڈیو اگر آپ ان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دو لائک اور ساتھ ہی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتاؤ نیکسٹ ویڈیو کس کرکٹر پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ